اسلام علیکم بھائیز آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوگی آج ہم بنانے لگے ہیں کوفتے بیف کے سب سے پہلے میں نے یہ ایک تلو کیمہ لے لیا ہے یہ دیکھیں اس کو ایڈ کریں گے پیاز لے لیا ہے میں نے اسے چوب کر لیا ہے اور اس کا پانی نچوڑ دیا اچھا سے یہ ایڈ کریں گے چار پانچ میننگ چمچ کریم کے لیے ہیں لسن ادھر کا پیسٹ لیا ہے وہ ایڈ کریں گے کوفتہ مسالہ لیا ہے یہ ایڈ کریں گے ایک چمچ نمک ایڈ کریں گے ایک چمچ لال مرچ ایڈ کریں گے اور اسے اچھا سے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں گائز الحمدللہ ہمارا مسالہ تیار ہو گئے میں نے اچھا سے مکس کر لیا ہے بہت اچھی خوش بھواری اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم ریسٹ کریں گے اچھا دس پندرہ منٹ کے لیے اسے ریسٹ دیں گے اور بعد میں اس کے کوفتے بنائیں گے یہ دیکھیں گائز الحمدللہ ہمارے کوفتے تیار ہو گئے ایک کلو کیمے کے تقریباً چالیس بن گئے یہ دیکھیں میں نے یہ والے سائز لیا یہ دیکھیں اور آپ چاہے تو اسے سٹیم کر سکتے ہیں آپ چاہے تو اسے ایسے ہی پکا سکتے ہیں مگر میں سٹیم کروں گی سے یہ دیکھیں گائز الحمدللہ ہمارے کوفتے سٹیم ہو گئے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھی خوش بھواری ہے یہ دیکھیں سٹیم ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ چاہے تو سٹیم کر سکتے ہیں جیسے آپ کے مرضی آپ بنا سکتے ہیں مگر میں نے یہاں پر سٹیم کی ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت مزیقہ بنتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کوفتے بنانے کے لیے جو چیزیں استعمال ہونے سب سے پہلے یہ پیاز لیے میں نے سین چوب کر لیا ہے دو بڑی سائز کے ٹماٹر لیے میں نے لیسن آدرا کا پیس لیا ہے سبزنیت کا پیس لیا ہے لال مرچ لیا ہے آدھا چم ہلدی پاورٹر لیا ہے آدھا چم زیرا لیا ہے ایک چم میں نے کوکن سالے لیا ہے اور آلو آدھا کے لیے لیا ہے پانچ ادر انڈے لیا ہے اور ایک پہلی میں نے دہی لیا ہے آب آب ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سوڑا سا آئل لیا اور اس کے اندر پیاز ایڈ کر دی ہیں اور اسے اچھے سے بھونیں گے یہ دیکھیں گا ہمارے پیاز براؤن ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس کے اندر ٹماٹر لسن ادھرک کا پیس ڈالیں گے اور اسے اچھے سے بھون لیں گے میں نے اس کے اندر مسالے ایڈ کر دیا اور اسے اچھے سے بھون لیا ہے اب اس میں نے آلو ایڈ کر دیا اور اسے اچھے سے بھون لیں گے یہ دیکھیں بہت اچھی کی سبوہ آری ہے آپ لوگ بھی سبوہ آئی کیے لیے گا یہ دیکھیں گائز آلو ہمارے بھون چکے ہیں اب ہم اس کے اندر کوپتے ایڈ کریں گے یہ دیکھیں بھی سندار ہون رہا ہے ساپ ہی ہم اس کے دہی ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے سے پکا لیں گے اور ہلکی آنچ پہ دم ہلکی آنچ پہ دم تر رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے پانی دس ملک کے لیے یہ دیکھیں گائز ہمارے کوپتے تیار ہو گئے یہ دیکھیں اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے ہس پہ ضرورت ہبٰتہ ہمارے 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 انڈے ڈار رہے ہیں گے دیکھیں میں نے انہیں ہاف ہاف کر لیا تھا اور اسے ہلکی آنچ پر دم دیں گے یہ دیکھیں گائز الحمدللہ ہمارے کوفتے بن کے تیار ہو گئے ہیں میرے چینل کو سبکرائب کرنا لائک کرنا کمنٹ کرنا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ